ایک مولی صاحب نے فرمایا حضور پاک کی تیز سالہ دور نبوت میں ایک نماز بھی ترک رفیدین کے ساتھ نہیں پڑی وضاحت فرمائیں اس لفظوں کے ساتھ پیغمبر کی صحیح حدیث دے دیں کہ حضور نے پوری زندگی میں رفیدین کبھی نہیں چھوڑا خدا کی قسم میں تیری بات مان کے تیرے ہاتھ پر بیت کر لوں گا سبحان اللہ اور میں اس کے ساتھ بولتا ہوں کہ وفات تک پڑھا کرتے تھے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد گیارہ صحابہ ایک جگہ مجلس کر کے ایک دوسرے کو نماز سکھا رہے ہیں تو وہ نماز سکھائیں گے جو منصوخ ہو چکی ہوئی ہے یا وہ سکھائیں گے جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے آج اپنے بچے کو آپ کیا پہلے غلط نماز سکھائیں گے اس کے بعد کہیں گے یہ تو منصوخ ہوگی تھی اب یہ صحیح نماز سیکھوں گے خود دیکھیں نوچیکل ہے وہ کہتا ہی خود سے اپنے سال لگا لیتا ہے وفات تک وفات تک امپلائیڈ ہے خود سے نہیں لگتا الفاظ بول کے زمانے حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں